بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور ایک بڑی خاتون کا واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور حکومت تاریخ کا سنہرہ دور رہا ہے آپ نے اپنی رعایہ کو سارے حقوق دیئے لیکن خود بہت سادہ زندگی بسر کی اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا عراق میں ایک موڑی خاتون رہتی تھی اس کا خامد فوت ہو جکا تھا اور اس کی پانچ بیٹیاں تھی اس کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا اس نے سوچا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتی ہوں اور ان سے اپنی بچیوں کا وظیفہ لگوانے کی بات کروں گی وہ عراق سے چلی اور آپ کے پاس آئی لوگوں سے آ کر گھر کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جہاں ٹاٹ کا پردہ لگا ہے وہ آپ رحمت اللہ علیہ کا گھر ہے کہتی ہے میں نے دروازے پر دستک دی ایک عورت نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر بلائیا اندر داخل ہوئی تو بڑا سین تھا اور ایک طرف پانی کا کونہ تھا ایک طرف بڑا درخت تھا اور ایک عورت درخت کی نیچے برتنوں کو سابن لگا کر بیٹھی تھی بڑی عورت نے بیٹھنے کو کہا اور پوچھا کیسے آئی ہو وہ بولی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے ملنے آئی ہوں اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اس عورت نے دروازہ کھولا تو کوئی صاحب تھے وہ کہنے لگی اتنی دیر لگا دی کب سے برتنوں کو سابن لگا کر بیٹھی اس صاحب نے کہا بس کچھ مصروف ہو گیا تھا بالٹی پکڑی کونہ سے پانی لائے اس عورت نے برتن دھوئے بڑی عورت سمجھی کہ یہ دونوں گھر میں ملاسم ہیں فارغ ہونے پر وہ ساب درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو عورت نے رات کی بچی ہوئی روٹی اور سرکہ لاکر انہیں دیا جب خانے سے فارغ ہو چکے تو اس عورت نے کہا مل لو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بڑی عورت نے کہا کون ہے یہی تو امیر المومنین ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے سرکے کے ساتھ روٹی کھائی ہے عورت نے آپ کو کہا کہ میری پانچ بیٹیاں یتیم ہیں ان کا کوئی وظیفہ لگا دیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ سن کر رونے لگ اور فرمایا کہ میری رعایہ میں کوئی انسان اتنا مجبور بھی ہے اور مجھے پتا ہی نہیں چلا پھر انہوں نے وظیفہ لکھنا شروع کیا تو ایک بچی کا ایک ہزار دینار سال کا لکھا پھر دوسری کا پھر تیسری کا اور اسی طرح چوتھی کا وظیفہ لکھا یہ دیکھ کر وہ عورت آپ کو دعائیں دینے لگی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کا وقار بلند کرے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے آپ نے کلم رکھ دیا اور پانچویں کا وظیفہ نہیں لکھا اس عورت نے کہا پانچویں کا وظیفہ نہیں لکھا تو آپ نے کہا جب تک میں وظیفہ لکھ رہا تھا تم اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور تب میرا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا تھا لیکن اب تم نے مجھے دعائیں دینا شروع کر دی ہیں اب میں جو بھی لکھوں گا اس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا کیونکہ اب بات میری ذات پر آ گئی ہے تم دوسری چار سے کہنا پانچویں کو بھی اس میں سے حصہ دے اس لیے اب میں نہیں لکھوں گا یہ لے جاؤ اور جا کر عراق کے گورنر کو دکھانا وہ جب گورنر کے پاس پہنچی اس نے وہ خط گورنر کو دکھایا تو وہ چیخیں مار کر رونے لگا وجہ پوچھی تو اس نے کہا آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے وہ عورت بھی رونے لگی اور کہا کہ میری بچیوں کا کیا بنے گا اس گورنر نے کہا کہ میں جب تک گورنر رہا تو میں وظیفہ دوں گا اور اگر نابی رہا تو میں مالدار ہوں ذاتی طور پر وظیفہ دوں گا اس عورت نے وجہ پوچھی تو گورنر نے جواب دیا اگر امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے ہوں تو اللہ گورنروں کی دلوں میں بھی رحم ڈال دیتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسے حکمران عطا فرمائے آمین